ماما مجھے بھوک لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علی ورز امید کریں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں اپنے کچن میں لے کریں ایک بہت ہی سپیشل سنیک کی ریسپی تو اچھا یہاں دیکھیں میری ریسپی یہ میں نے کیسے بنائی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لیا ڈیٹ کپ میدے کا میں نے اچھی طرح چھان لیا ہے چھتھائی چاہے کے چمچ ڈالیں گے اس میں نمک کلونجی ڈالیں گے اس میں دو چٹکی اور پہلے انہیں مکس کر لیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کے چمچ آئل اور اچھی طرح اسے مکس کریں گے آئل کو بھی میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو اب اسے پانی ڈال کے ہم گون دیں گے اور دو کو تھوڑا ہم نے سختی گوننا ہے نرم نیٹ گوننا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے جس تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گی تقریباً یہ آدھا کپ پانی کا لگا ہے اور بس مزید پانی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اسے ایسی ملیں گے تو لینجی یہ دیکھیں ڈو کو میں نے اچھی طرح مل لیا ہے تقریباً پانچ منٹ تک اچھی طرح میں نے مل ہے اور بہت ہی مزے کی اس ڈو تیار ہوگی ہے یہ دیکھیں تو اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے میں نے اسی پرانک میں رکھ رہی ہوں اور اس کو اس طرح کور کر دیں گے ایک پلیر سے تو پندرہ منٹ کے لیے سے ریشت دیتے ہیں اور جتی نے ڈو ہماری ریشت کر رہی ہے تو یہاں پہ ہم فیلنگ تیار کرتے ہیں میں نے یہ ایک بول لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس تین آلو بلے ہوئے ہیں تو ان کو ہم گریٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے مزے سے گریٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے سے گریٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آلو کو میں نے اچھی طرح میش کر لیا ہے تو اب یہاں پہ میں نے تین ہری مرچے لیئی تھی ان کو باریک باری کاٹ لیا یہ ڈال دیں گے آدھا کپ کے جتنے یہ مٹر لیئے تھے ان کو میں نے اُبال لیا ہے یہ اُبلے مٹا رہے ہیں یہ ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے ہزو زہکار کٹو حیلال لیچ جالیں گے ایکھانے کا چمچ پیچھے کالر لیچے چشکل一ے چمچ دالیں گے بدھو رہے ہیں یہ ایک چیہ کا چمچ جانے گے بھونہ اور کوٹا اور زیرا یہ ایک چیہ کا چمچ جانے گے بھونہ اور کوٹا اور ثابت دنیا اور اب انہیں اچھی طرح مکس کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں مکچر میں جھے مکس کر لیے ہیں ملتے ہیں اور اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں تو لیں پنگرہ منٹ ہو گئے دو اچھی سیٹ ہو گئے اور اس کے پیڑے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس سائز کا میں نے پیڑا بنایا ہے تو لیں پیڑے سیٹ کر دیا میں نے تو یہاں پیڑا بے لیں گے تھوڑا سا خشکا ڈسٹ کر لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے پہلے اس طرح کریں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گول روٹی کی طرح میں نے بے لیا اس کو اور بہت زیادہ موٹا نہیں بے لیا تھوڑا پتہ ہی بے لیا یہ دیکھیں اور اس کو چکور ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور اب اس کو درمیان سے یوں کٹ کریں گے اور اس طرح بھی درمیان سے ہم کٹ کریں گے اور اس طرح بھی درمیان سے ہم کٹ کریں گے یہ سائٹ پہ رکھیں گے ان کو تو یہ دیکھیں میں نے کہا میں ایک آپ کو تھا کہ دکھاتے ہوں کہ اس کی مٹا ہی میں نے کتنی رکھی ہے یہ دیکھیں تو اب اس کو اس طرح رکھیں گے نیچے یہ دیکھیں میں ایک ایک چے کا چمچ رکھنا ہے اور سائٹ پہ ہم یہ پانی لگا لیں گے ان دو سائٹ پہ پانی لگانا ہے تو یہاں سے کنارہ اٹھانا ہے ایک سائڈ سے اس کو کنارے سے بلا دینا ہے یہ دیکھیں آپ کے لئے دیکھیں کتنے مزے سے آپ پس جھوڑ گئے ہیں اس کو دیزائنگ شیف دینے کے لیے یہاں پر میرے پاس ایک چھوٹے سائز کا کنگا ہے تو یہ کنگے سے اس طرح دیزائنگ دیں گے ہم یہ سائیڈ پر کنارے پر رکھنا ہے ہم نے کنگا اور اس کو تھوڑا سا پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور اس ایڈ سے یوں رکھنا ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزد سے یہ ڈیزائن بن گیا ہے تو یہ تو تک لیں گے تھوڑا سا اور ڈیزائن دیں گے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے مزد سے یہ ڈیزائن بن ہے اس سنیک کا تو اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے تو لین جی یہاں پر یہ سنیک میں نے بنا لیا ہے تو ان کو ساتھ کی ساتھ ہم فرائی کریں گے تو لین جی فرائی پانر میں نے آئل ڈال دیا اور آئل بھی لکا سا گرم ہونے لگ گیا ہے اور یہ جو سنیک ہم نے بنا کے رکھے تھے یہ ڈال دیں گے بیچ میں اور انہیں ہلکی آج پر ہم نے فرائی کرنے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح یہ جو کرسپی ہوں تو یہ دیکھیں ایک ٹائم میں ہمیں یہ پانچ ڈال دیا تو اب ان کو ہم فرائی کرتے ہیں تو پر ساتھ کی ساتھ میں دکھاتی جاتی آپ کو یہ دیکھیں یہ ہلکی آج پر ہمارے فرائے تو اب ان کو ہم ٹائم کرتے ہیں انہیں ہم نے اچھے سے کرسپی اور گولڈن کرنا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو لین جی یہ بہت ہی مددار سے کرسپی سے گولڈن ہو گئے ہیں تو اب ان کو ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنے زبدست لگ رہے ہیں تو چلیں جناب ایک طرح کے سنیک تو میں نے آپ کو بنا کے در کھا دیئے تو اب دوسری طرح کے سنیک میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ایک گول سے یہ روٹی بھیل لیا ہے تو تھوڑی روٹی کو ہم نے پتلا ہی بھیلنا ہے بہت زیادہ موٹا نہیں بھیلنا اور تھوڑا سو خوشکا بھی نیچے ڈسٹ کر دیئے تاکہ جب روٹی کو رول کریں تو یہ سانی سے ہو جائیں تو اب یہاں پر یہ جو مکچر ہم نے بنا کے رکھا تھا یہ بکایا مکچر اس کے اوپر سارا ہم لگا دیں گے اور اسے ہم نے اس طرح پھلا دینا ہے پوری روٹی پہ تو یہاں پر یہ دیکھیں سارے مکچر کو میں نے اچھی طرح پھلا لیا ہے روٹی پہ تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے سبز دھنیا بھی میں نے پھلا دیا ہے تو اب اسے ایک سائٹ سے ہم رول کرتے جائیں گے اور آپ سے بس رول کرتے جانے سے رول کر لیے جناب اسے میں اچھی طرح رول کر لیے اور اب اسے ہم کٹ کرتے جائیں گے پہلے میں در سینٹر سے کٹ کروں گی تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بھی بڑے مزے کے سنیک بنتے ہیں تو اس طرح یوں پریس کر لیں گے تھوڑا سینے یہ دیکھیں اور سائٹ پہ رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں سارے سنیک یہ والی بھی ریڈی میں نے کر لیا ہے تو یہاں پہ میں نے پانی اور تھوڑا سا میدہ لیا تھا تو اس کا گول بنا لیا ہے تب یہ اٹھائیں گے ایک ٹکڑا تو اس کو اس میں ڈپ کریں گے اور پھر فرائی کریں گے تو چلتے ہیں اسے فرائی کرتے ہیں تو چلیں ہائیل ہمارا گرم ہے یہ اس میں ڈالتے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں یہ جو مکسر میں نے بنایا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں بنایا ہے یہ دیکھیں میں ڈپ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا مکسر بنانا ہے تو چلیں اسے ہم ہلکی آنچ پہ فرائی کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں جب اس پہ کلر آنے لگے گا تو چلیں یہ پلٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اسے بھی ہلکی آنچ پہ ہم نے فرائی کرنا ہے کیونکہ روٹی کو رول کیا ہے جو مہدہ زیادہ کچھا نہ لگے اس لئے ہلکی آنچ پہ فرائی کریں تک یہ کریسپی سے فرائی ہو اور اندر تک اچھی طرح فرائی ہو یہ بھی سنیک ہمارے فرائی ہوگئے ہیں کتنے مزے کہ یہ گولڈن اور کریسپی ہوگئے ہیں یہ دیکھیں اب انہیں بھی ہم نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان سنیک کو میں نے سکتے ہیں یہ چلی گالک سوس کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزے دار لگتے ہیں تو چلی میں آپ کو یہ ایک طور سے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی بنے ہیں اور یہ اوپر سے کرسپی ہیں اور اندر سے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں بہت ہی زبدست بنے ہیں دوسری بھی چیک کر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی کرسپی بنے ہیں یہ دیکھیں سنیک ہر پارٹی اور ہر دعوت کی جان ہوتے ہیں تو آپ یہ سنیک رمضان میں بنا سکتے ہیں اور ایٹ میں بنا سکتے ہیں تو آپ یہ لازمی ٹریک کرنا ہے تو آپ کی دعوت کو چار چاند لگ جائیں گے لیں جی تیار ہے یہ دونوں طرح کی سنیک اور آپ بھی اپنے گھر میں یہ لازمی ٹریک کرنا اور مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی؟ مجھے دعاوں میں عادت نہ اللہ آپ کا مناصر ہو اللہ حافظ مجا میں بھی مجھے دار ст lawyers مجھے دار مجھے دار ماں مل USD م ville